مانی حددیقس جی بھارت سرکار کی ایک ریپورٹ پرکاشت ہوئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ دو آزار چہودہ اور دو آزار گندیس کے بیچ میں ہمارے ملک میں تین لاکھ اٹھارہ آزار سات سو آٹھاریس بچے گمے ہیں اور راجستان میں چھ آزار ایک سو پیچھتر بچے گائب ہیں لاپتہ ہیں اور جو ریپورٹ بھارت سرکار نے پرکاشت کری تھی اس میں یہ علیک کیا ہے کہ مانو تذکری سے ان کو جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے مانی حددیقس جی یہ پرکرن آج کا نہیں ہے ایک سال آٹھ مہینہ پرانا ہے اور اس کو پرکرن کو صادم نہ رکھنے سے پہلے لگاتار پولیس کے عدی کاریوں سے میں سمپرک میں رہا ہوں اور کافی بستار سے جو پولیس نے پریاس کر رہے ہیں اس کا اتر میرے پاس ہے میں نے تو صرف اتنی بات کہی ہے کہ جس جلے سے مانے گرہ منتری جی آتے ہیں جس جلے سے میں آتا ہوں وہاں پولیس اور اپرادیوں کی بیچ میں اچھا جبردست جوڑ ہے گلت کام کرنے میں اور اپراد آئی گئی ہے انیک پرکرنوں میں مانے حددیقس جی اس بچے کا جو ویڈیو ہے موٹر سائیکل پہ اس کو بٹھا کے لی جاتے ہوئے وہ سویم میں نے دیکھا ہے اور اس کے پہلے جو کوٹا کے آئی جی ہیں جو آج نہیں ہیں کہیں اور کا ستاندر ہو گیا اس پی کا بھی ستاندر ہو گیا ہے انہوں نے وہ ویڈیو سویم دیکھا ہے میرا تو اتنا ہی کہنا ہے کہ جس جلے میں پولیس کے لوگباغ اپراد سے جڑے ہوئے ہیں وہاں آخری بار دو کانسٹیبل اور یہ بچہ بول نہیں سکتا گونگا بیرا ہے اس کو یہ پولیس والے اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتا ہے یہ بات انہوں نے درشاہ وہ صحیح ہے تو یہ اتیند گرمبیر پکرن ہے کہ مانو تذکری سے پولیس کے انوالمنٹ میں کیونکہ ہمارے یہاں کے پولیس کے لوگباغ گوہ میں رنگریلیا مناتے ہوئے اپرادیوں کے ساتھ دیکھے گئے ہیں اس پرشپوہ بھی میں اس کو جانچ کرانا آوشک ہوئے گا جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ پولیس اور اپرادیوں کا گھڑ جوڑ دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پر کوٹا شہر اور کوٹا زلے میں اس پرکار کی کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں میں خود سوکار کرتا ہوں اس بات سے ہے اور جو آپ نے گوہ کا آرم لگایا ان لوگوں کو بھی جو ہے پٹی پاریت کیا گیا ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے نوکلی برخاص بھی کیا گیا ہے اور ان کو سولا سیسی کا نوٹس بھی دیا گیا تئیوں کو یہ بات صحیح ہے لیکن جن دو ویقتیوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں بیربل اور شفراج کے لیے یہ شفراج ہیڈ کونسٹیبل ہے اور یہ بیربل بھی جو ہے آؤٹسٹینڈنگ کونسٹیبل ہے ان دونوں کے آؤٹسٹینڈنگ کونسٹیبل کی بابت میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کو جھان ہوگا بھیم گنج منڈی تھانے میں ایک جویلر کی دکان جویلر کا مکان تھا جویلر جو ہے دکان پہ گیا ہوا تھا اور اسی کے نوکر کے دوارہ پیچھے سے چپ چاپ آ کر کے اس کی پتنی کو اور اس کے لڑکی کی ہتیہ کر دی گئی تھی اور تیسرے روج ہی ہتیہ کے دول مرڈر تھا اور تیسرے روج ہی جو ہے اس شیوراج نامک نامک ہیڈ کانسٹیویل نہیں وہیں ملجم پکڑ لیا تھا کیونکہ اس کے برابر میں ہی وہ ملجم بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں جب ستر ہزار کا موبائل اس نے دیکھا تو اس کو شک ہوا اور اس نے اسی وقت اس کو دبوچ لیا اور دبوچ کر کے اس سے ہاں بھروالی کے ہاں سا واقعی میں نے مرڈر کیا ہے دوسرا آدمی جو بیربل ہے یہ بیربل اور شیوراج ان دونوں کی ٹیم نہیں جیوانوں کو پکڑا تھا تو یہ آؤٹسٹینڈنگ لوگ ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بھکاری ہیں اور مانڈی کے شیطر میں ہی ریلوے کا سارا شیطر آتا ہے اور وہاں پر جو ہے باقادہ ہر کار پہ جو ریڈ لائٹ کے وہاں پر رکھتی ہے وہاں پر یہ بھیک مانگتے رہتے ہیں اس لیے ان کو بھگانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو بٹھا کر کے یہ کہیں جا رہے ہوں وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہو لیکن اس بار بار جو پریاس کیے گئے ہیں اس کے دوارہ میں آپ کو نیویتن کرنا چاہتا ہوں اوکھا ادھیکسی میں پاس جان کر یہ سمینی میں سرپ آپ مان لیا میں نے سب مان لیا ادھیکسی جن آؤٹسٹینڈنگ ادھیکاریوں کی کرمچاریوں کی پولیس والوں کی بات کر رہے ہیں میں صدن کی نولیج میں لانا چاہوں گا کہ جو گوہ میں جو پکڑے گئے تو اس میں بھی ایک بہت آؤٹسٹینڈنگ موگا تھا آؤٹسٹینڈنگ تھا وہ سارے ڈیجیٹل اس کے اوپر جو ہے دھوکہ دھڑی کو وہ ہی پکڑتا تھا تو آؤٹسٹینڈنگ لوگوں میں بھی آؤٹسٹینڈنگ شکتی ہوتی ہے گلت کام کرنے کی دنیا آپ کو یہ نمیزن کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے جو آپ جو کہہ رہے ہیں میں میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کو آؤٹسٹینڈنگ کیوں بنایا جاتا کیسے بنایا جاتا کن آدھیکاریوں کے دوارہ بتایا جاتا اس کو آؤٹسٹینڈنگ اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا پر آر پی ایف سٹاف کو ایک بالک گوپی کے ہولیا کے جیسا ملا اس بالک کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کوٹا پولیس کو دکھائے گیا کوٹا پولیس نے جو ہے اس کے پتا موڈو لال کو بلالیا موڈو لال نے ویڈیو کانفرنسنگ دیکھ کر کے بتا جا کہاں یہ میرا لڑکا گوپی ہے تو اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ گزرات کی پولیس گزرات پولیس بھیج کر کے اس لڑکے کو وہاں پر بلائے گیا جب سامنے آیا تو موڈو لال نے منع کر دیا کہ یہ لڑکا میرا نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ پولیس پریاثرت ہے دوسرا دوسری بات اور بتاتا ہوں آپ کو کہ جس طریقے سے ببلو اٹھا کر نے ناغدہ میں ناغدہ سے جو جانکاری ملی اور گم شدہ گوپی کو ریلوے اسٹیشن کی اوپر اوپر اس نے دیکھا تو وہاں پر اسی لڑکے کو سون مندر سون مندر ٹرین میں یہ کھڑکی کے وہاں دروازے کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور یہ مند بدھی کا تھا وہ تو اس نے ہاتھ جب آگے کیا تو اس نے کچھ چنے اس کے ہاتھ میں دے دی ہے دیکھ کر کے اس سے پوچھا کہ کہاں تو انہوں نے کہاں مطلب کہیں جا رہا ہوں اس طریقے کی بات بھی سامنے آئی اور اس دن بھی جو ہے وہ اس اس نے آئی وینڈ اور آئی وینڈر کے لیے بھی پولیس نے پولیس نے دیکھا کہ کہ ان وینڈر جھوٹ تو نہیں بول رہا تو وہ اس روج اس کی ڈیوٹی نہیں تھی تو اس کے خلاف کیس بھی بنایا تو اس سے اس حابت ہوتا ہے کہ صاحب وہ موجود تھا اور موجود عاقت دیکھا اس کا کوئی لینا دینا ان سے اس پریوار سے یا پولیس سے کوئی لینا دینا نہیں تاپس وینڈر کا اس لیے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تیسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ راجستان پترکہ میں ایک خبر یہ چھپی کہ گدوں میں چھپ کر کے چھپ کر کے یورپ سے گڑ بیڑ کر کے افریقی آ رہے ہیں راجستان پترکہ میں چھپی اور جو فوٹو چھپا وہ فوٹو پولیس کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے گوپی کا فوٹو ہو وہ راجستان پترکہ کے دفتر میں جا کر کے پولیس کے دوارہ وہ دو فوٹو مگائے گئے دو فوٹو وہاں کے لیے اور دو فوٹو جو ہے موڈولال اس کے گوپی کے پتا موڈولال سے لیے گئے دونوں کو جو ہے دونوں الگ الگ لفافے میں مور بند کر کے جو ہے ایف ایسل کو بھیجے گئے لیکن وہ ایف ایسل میں ریپورٹ میں ہی آئی کہ دونوں فوٹو الگ الگ ہیں اس کا پتہ نہیں لگا میرا نویتن یہ ہے کہ پولیس ابھی تک پریاثرت ہے اس میں کوئی دورہ نہیں کہ یہ پرانا کیس ہو چکا لیکن یہ وشواہ سکھنا چاہیے کیونکہ پولیس کے دوارہ جتنے بھی آس تک مانو تذکری ویروہ دی یونیٹ کے دوارہ اور ٹیک دہ میسنگ چائیڈ ویب سائیڈ کے دوارہ تتھا تھانا اس طرح پر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ سب ٹی وی میں بھی برابر ویڈیاپن دیتے ہیں سمہ چار پتروں میں بھی لکھتے ہیں مستری بھی کروائی جاتے ہیں موبائل اگر گم شدہ بچوں کے پاس موبائل ہونے کی اس طرح میں تقنیقی شاکش برابر کی جا رہی ہے لیکن یہ بچہ مند بدھی کا بھی ہے مند بدھی کے ساتھ ساتھ موک ویدھر بھی ہے اب اس کو ایسے بچے کو پکڑنا بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی لگاتار پرنسیو ہے اس بات کے لیے پریاس رہتے اور میں یہی آشوست کرنا چاہتا ہوں ماننی سدسی کو کافشواست رکھیں ایک نئے ایک روز یہ ضرور اس کے پریوار میں پریوار کو برامت کر کے پہنچا جیا جائے گا اچھا سماپ تو ہی بانتری وانتری سہیم لوڑا